الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلی وصحبہی اجمائن اما بعد برادرانی بائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ جیسے میں ایک عالمہ نہیں ہوں بلکہ طالبان علم ہوں جب عالمہ نوہرہ شیخ اور احمد اللہ قریشی صاحب کے بیچ باتوں کی تلوہ چلنے کی نتیجہ ہے یہ ویڈیو احمد اللہ قریشی صاحب نے عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ اور ان کے انوہرہ شیخ اور ان کے انوہرہ کمپنی ہیرہ گولڈ کو تعمت لگاتے ہوئے ایک ویڈیو مارچ دس تاریخ کو یوٹیوب میں اپلوڈ کیا ٹیک سات دن بعد یعنی مارچ سترہ تاریخ کو عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ نے احمد اللہ قریشی صاحب کا جواب یوٹیوب میں پوست کیا مارچ 21 تاریخ کو اور ایک بار احمد اللہ قریشی صاحب نے پھر سے عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ کو کاؤنٹر ریپلائی یوٹیوب میں پوست کیا ایسے حالات پر مقمنوں پر فرض ہے جل سے جل ان دونوں کی بیچ صلاح ہونے کی کوشش کرنا وہ اس لئے ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات آیت نمبر دس میں یہ آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو انسان ان دو کبار علماؤں کے بیچ صلاح ہونے کی کوشش کریں گے تو ان کا آمال کبھی ضائع نہیں ہوگا بلکہ ان پر رحمت کی جائے گی احمد اللہ قریشی صاحب اور نوہرہ شیخ کے آپس میں کیچر اچھاڑنے والی ویڈیو کلپس کے آگاز تو احمد اللہ صاحب نے ہی کیا وہ مور اور لیس اپوسنل اٹیک اور نوہرہ شیخ ویس فل اف فال لینگویج اس کا کوئی جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں احمد اللہ قریشی صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ہمارے یہاں اردور تقریر دینے والے علماؤں میں کچھ لوگ گالی گلوٹ سے تقریر کرنا پسند کرتے ہیں اہل حدیث طبقے میں بھی ایسے دو معروف شخصیتیں ہیں ایک احمد اللہ قریشی صاحب دوسرا ربانی صاحب الحمدللہ اب عالمہ نوہرہ شیخ نے بھی ان کے ساتھ دیکھ کر ان کے قوت اب تین ہو گئے سترہ مارچ کو عالمہ نوہرہ نے احمد اللہ قریشی صاحب کو موت اور جواب دیتے ہوئے یوٹیوب میں اپلوڈ کیا ہوا یہ ویڈیو کلپ تو ساڑھے دس منٹ کی ہے اس ساڑھے دس منٹ کلپ میں عالمہ نوہرہ شیخ نے بار بار احمد اللہ قریشی صاحب کو جاہل جاہل کر کے مخاطب کر رہے ہیں یہاں تک کی ایکزیکلی اکتالیس بار یعنی فورٹی ون ٹائم احمد اللہ قریشی ایس جاہل کچھ سال پہنے جنید جمشد کی جہالت پر اپنے ایک ویڈیو نکالے اس ویڈیو کا چھوٹا سا یہ کلپ ابھی آپ پر بھی فٹ ہو رہا ہے گوڑ سے سنیے گا اسے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جہالت میں انسان کیا کیا کر بیٹتا ہے کہ جہالت میں انسان کیا کیا کر بیٹتا ہے صحیح ہے واللہ جہالت میں انسان کیا کیا کر بیٹتا ہے احمد اللہ صاحب کی خلاف گالی گلوچ والا ویڈیو آپ کو نہیں نکالنا تھا بہن واقعی آپ کو احمد اللہ صاحب کو گالی دینا ہی تھا تو آپ یہ ٹاسک آپ کا برینڈ ایمبیسیڈر ربانی صاحب کو دینا تھا وہ تو آپ سے بھی اچھی انداز میں احمد اللہ صاحب کو گالی گلوچ سے مار ہی دیتے ساتھی ساتھ آپ کا سو کال پاک دامن پاکی رہ جاتا ساپ بھی مرے لاتی بھی نہ ٹوٹے آپ کے دعویٰ ہے کہ اب تک آپ نے ایک ہزار روپیہ تک کسی سے چندہ نہیں لیا چلو سنیں گے آپ کی دعویٰ اور ایک بار اس کے بعد اور ایک الزام لگا رہا ہے جھوٹا الزام اور کہہ رہا ہے مولانا مختار احمد ندوی کے پاس گئی تھی پھر مولانا رحمانی کے پاس گئی تھی الحمدللہ دینی شیخ ہے سارے شیخ جو ہے مجھے پسند کرتے ہیں اور مجھے ملاقات کرتے ہیں میں ملاقات کی ہوں اگر کسی سے ایک ہزار روپیہ لینے کا فروف یہ جاہل اگر دے دیا میں نے الٹھا مدد کیا ہے سب کو میں نے کسی سے لیا نہیں ہے یہ جاہل کہہ رہا ہے کہ ان سے جو ہے پیسے آگئے فلانا کیونکہ یہ چندے اصول کرتا پھرتا ہے اس کو چندے سے جینے کی عادت ہے میں ایک بزنس امین ہوں بزنس کر کے فقر سے جی رہی ہوں الحمدللہ آپ ایک بزنس ممن ہونے کے ناتے آپ فقر سے جی رہے ہیں اور آپ نے کسی سے چندہ لیا ہی نہیں الٹا آپ نے لوگوں کو چندہ دیا ہے آپ کا دعویٰ ہے کہ ایک ہزار روپیہ آپ نے چندہ لینے کا پروف لے کے آؤ گوڑ سے سنیے گا آپ صرف ایک ہزار روپیہ نہیں بلکہ لاکھوں روپیہ چندہ لینے کی پروف آپ خود یہاں اپنے آپ پر گوائی دے رہے ہیں میں کبھی کبھی جو ہے کسی کے پاس ڈونیشن کے لیے جاتی تھی اور بتاتی تھی تو اس وقت میں بعض لوگ اچھے ہیں جو الحمدللہ ہمیں کافی زیادہ مدد کیے ہیں بعض لوگ ایسی باتیں کرتے تھے تم عورت ہو کے یہ کام کرتی ہو اور اس کے علاوہ میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ نہ میں ایم بی اے ہوں نہ میں نے انجینئرنگ کیا ہے نہ میں نے دنیاوی تعلیم زیادہ حاصل کی ہے میں صرف یہ ایک عالمیت کی ہوں اور اسے سیکھی ہوں اس سے زیادہ تعلیم تو میرے پاس نہیں تھی الحمدللہ اب جب آپ ایک سیلیبیٹڈ بزنس ومن ہو گئے تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے کسی سے چندہ لیا ہی نہیں الٹا میں نے لوگوں کو چندہ دیتی آئی ہوں زکاة دیتی آئی ہوں ٹیکس دیتی آئی ہوں ماشاءاللہ اب کچھ باتیں پردے کے بارے میں یہ جاہل کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ پردہ نکال دی پردہ نکال دی پردہ نکال دی ارے جاہل پردہ کس کو کہتے ہیں میں سر سے پیر تک ڈھنکی ہوئی ہوتی ہوں چہرے کے پردے کو اور چہرے کے نخاب کو اور ہجاب کو بھی نہیں فرق معلوم پھر کئی سا عالم بن گیا وہ کونسا عالم ہے تو پھر جو تجھے عالم مانتے ہیں یہ سب سے بڑے جاہل ہے جو تجھے عالم مانتے ہیں یہ سب سے بڑا جاہل ہے پردہ کس کو کہتے ہیں فلانا عورت پردہ کرتی ہے ایسے سننے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عورت اپنا چہرہ دکھتی ہے ویسے ہی اکثر عورتیں سر سے پاؤں تک دکھتے ہیں ہم لوگوں نے یہ سنا ہے کہ یہ پردہ ہتا دو ذرا مکڑا دکھا دو لیکن یہ پردہ ہتا دو بدن کو دکھاؤ ایسا کبھی نہیں سنا چہرہ کو ڈکھنا ہی اکثر لوگ پردہ سمجھتے ہیں آپ کا بھی سمجھ کچھ ایسا ہی تھا لیکن اب آپ بدل گئے دیکھئے آپ کا ایک پرانا تقریر میں جب پردے کی ذکر آتا ہے تب آپ چہرے سے پردہ ہٹانے کی اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ اگر تو مر جاتی میں اگر دفن کفن سب کچھ بھی تیرا کرتا تو وہ اٹھ کر ایسا پردہ اٹھ کے اٹھ کے بیٹھ گئی اٹھ کر ایسا پردہ اٹھ کے اٹھ کے بیٹھ گئی اٹھ کر ایسا پردہ اٹھ کے اٹھ کے بیٹھ گئی چلیے جانے دو اگر کوئی عورت کو اپنا زینت اظہار کر کے فرنے میں خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ ضرور کرے ان کو کوئی نہیں روکے گا کیونکہ سورہ البقرہ آیت نمبر 256 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا اقراح فی الدین دین میں کوئی دبرزتی نہیں ہے کل تک آپ چہرے کا پردہ یعنی نخاب کرتے تھے اور آپ کے مدرسے سٹوڈنز بھی نخاب پہنتے ہیں لیکن آج اچانک نخاب فرض نہیں کر کے آپ کا اسلامی نولج ذرا بڑھ گیا اس لیے آپ علماؤں کو دعویٰ دے رہے ہیں کی چہرے کی پردہ فرض نہیں ہے کر کے دیکلیر کرنے کے لیے چلو سنیں گی آپ کے دعویٰ ابو داود کی حدیث ہے کہ اے اسمہ جب عورت بالغ ہو جائے تو جو ہے اس کا چہرہ اور ہتیلیوں کے علاوہ جو ہے اس کے جسم کو جو ہے کوئی بھی نہ دیکھے اور اس حدیث کو علماء البانی نے اس کو صحیح خرار دیا ہے اور واقعی میں چہرے کا فرض نہیں ہے کر کے دیکلیر کر جاہل ابو داود کی حدیث کو لے کر چہرے کی پردہ فرض نہیں ہے کر کے آپ نے اپنا فتوہ سنایا واقعی آپ کا یہ فتوہ تیروپتی میں آپ کے مدرسہ اور سکول میں سٹوڈنس اور ان کے پیرنس کے درمیان خوشیہ لے آئیں گے سٹیج کے سامنے بیٹھ کر لڑکیوں کا ڈانس انجوائی کرنے والا مولوی لوگ آپ کا فتوہ سن کر بہت خوش ہو جائیں گے ڈانس دیکھنے کے بہانے لڑکیوں کو گورنے والے گیر محرم لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کی پہلا نظر ماف ہے دوسرا نظر گناہ ہے اس سکرین کو پوس کر کے اس کے بارے میں حدیث پڑھ لیجے گا ابھی ہم دیکھیں گے چہرے کی پردہ فرض نہیں ہے کر کے ثابت کرنے کے لیے آپ نے جو حوالہ لیا ہے ابو دعوت کی حدیث دیکھیں گے اس کا کیا حقیقت ہے پردہ کس کو کہتے ہیں میں سر سے پیر تک ڈھنکی ہوئی ہوتی ہوں جو بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کا سر سے لے کر پیر تک جو ہے اس کا جسم زینت کا حصہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کے حدیث میں اپنے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے چہرے کو پکڑ کے فرمائے ہیں کہ اے اسما جب عورت ابو دعوت کی حدیث ہے کہ اے اسما جب عورت بالغ ہو جائے تو جو ہے اس کا چہرہ اور ہتیلیوں کے علاوہ جو ہے نے اس کو صحیح خرار دیا ہے اور واقعی میں چہرے کا فرضہ فرض نہیں ہے کر کے ڈیکلیر کر جاہل یہ حدیث آپ جو بتا رہے ہیں یہ حدیث دائیف ہے یعنی ویک ہے اس حدیث کو نخواب کے خلاف دعلیل نہیں دے سکتے ہیں یہ حدیث کیوں دائیف ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بتا رہے ہیں سعودی حکومت کے دعوت الارشاد کے شیخ شمیم السلفی صاحب نے گوھر سے سنیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حدیث کو ابو دعون نے ولید عن صعید بن بشیر عن قتادہ عن خالد بن دریک عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طریق سے روایت کیا ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ اسماع بن تبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو اسماع نے باری کپڑے پہن رکھے تھے چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض کر لیا اور فرمایا ہے اسماع جب عورت بالگ ہو جائے اور اسے حید آنے لگے تو اس کے لئے اس اور اس کے علاوہ ظاہر ہونا صحیح نہیں اور انہوں نے اپنے چہرے اور ہاتھوں کے طرف اشارہ کیا سنن ابی دعود حدیث نمبر چار ہزار ایک سو چار فتاہ واللجن الدائم للبخوث العلمی واللفتہ ماخوز مجلت البخوث الاسلامی جل نمبر اکیس صفا نمبر ارسٹھ ابو دعود رحم اللہ کہتے ہیں یہ خالد بن درائق کی مرسل حدیث ہے کیونکہ اس نے عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کو پایا ہی نہیں اور یہ حدیث ضعیف ہے اس سے اشتدال کرنا صحیح نہیں اس کے ضعیف ہونے کے اسباب درز زیل ہیں اس حدیث کی سند میں انقطع ہے جیسا کہ امام ابو دعود رحم اللہ خود اس کی تصریح کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ مرسل ہے خالد بن درائق نے عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کو پایا ہی نہیں اس کی سند اس کی سند میں بشیر عزدی اور کہا جاتا ہے ابو عبد الرحمان البسری ہے بعد علماء حدیث نے اسے سقا قرار دیا ہے اور امام احمد اور ابن معین اور ابن عدی اور نسعی اور امام حاکم اور ابو دعود نے اسے ضعیف قرار دیا اور اس کے بارہ میں محمد بن عبداللہ نمیر کہتے ہیں یہ منکر حدیث ہے اور لئیس بشی اور لئیس بقوی الحدیث ہے اور قطادہ سے منکر حدیث روایت کرتا ہے اور ابن حبان رحم اللہ اس کے متعلق کہتے ہیں یہ رضی حفظ اور فاہش الغلط تھا قطادہ سے وہ احادیث بیان کرتا ہے جس کی مطابعات نہیں کی جا سکتی اور اس کے متعلق حفظ بن حجر کہتے ہیں یہ ضعیف ہے اس میں قطادہ ہے اور یہ مدلس راوی ہے اور پھر اس حدیث میں وہ ان سے حدیث بیان کر رہا ہے اسی طرح اس میں ولید بن مسلم بھی ہے جس کے متعلق حفظ رحم اللہ کہتے ہیں یہ سقہ ہے لیکن بہت زیادہ تدریس اور تصویہ کرتا ہے اور اس نے بھی ان سے روایت بیان کی ہے ان علتوں کے بنا پر اس حدیث پر ضعف کا حکم لگا گیا ہے دیکھیں فتح واللجن دائم للبغوث العلمی والافت معخوض از مجلت البغوث الاسلامی جلدکی صفحار سکھ اور شیخ محمد بن صالح حسیمین رحم اللہ کہتے ہیں اگر فرد کر لیا جائے کہ یہ حدیث سہی ہے تو اسے پردے کی آیت سے قبل پر محمول کیا جائے گا دیکھیں کتاب عوضت الحجاب جل نمبر تین صفحہ تین سو چھتیس وصل اللہ نفیر محمد وعلى آلہ وصحب وصل شیخ محمد بن صالح رحم اللہ کے علاوہ اور دیگر علماء کے رائے میں یہ حدیث حجاب کے آیت کے پہلے کی واقعہ ہے کیونکہ حجاب کے آیت نزول ہونے کے بعد بنا رسول کے سامنے آنا ناممکن ہے شیخ محمد بن صالح رحم اللہ اپنے کتاب فق المرہ المسلمہ میں علماء نصر الدین البانی رحم اللہ کی کتاب سلسلہ ہدا ونور سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہے کہ علماء البانی کے رائے میں نخاب فرد نہیں ہے لیکن مستحب ضرور ہے اور ان کے رائے میں نخاب فرد بھی ہوتا ہے جب چہرے کی خوبصورتی فتنہ ہونے کی گنجائش ہے تو اور شیخ اثیمین یہ بھی بتاتے ہے کہ جب بھی کوئی شخص علماء البانی رحم اللہ کے حوالہ دیتے ہے تو اکثر لوگ علماء البانی کے رائے یعنی نخاب فرد ہوتے ہے جب چہرے کی خوبصورتی فتنہ بننے کی گنجائش ہے یہ نہیں بتاتے ہے اور علماء البانی رحم اللہ خود اپنے خطاب المرہ المسلمہ کی فی خطاب و سنہ میں کہتے ہے کہ آج کے دور میں عورتیں فتنہ بن جاتے ہیں یا فتنے کی شکار بن جاتے ہے تو عورتوں کو اپنی دو آنکھیں خالی ظاہر کرنا مناسب ہے یہ صحیح ہے کہ علماء البانی کے رائے میں چہرے کی پردہ فرد نہیں ہے لیکن وہی علماء البانی رحم اللہ کی بیوی یا بیٹیاں کھلا چہرہ گھر کے باہر فرنے کی کوئی رپورٹ نہیں ہے نقاب عورتوں کا ایک پروٹیکشن ہے لیکن جو لوگ شو بزنس میں ہے ان کو نقاب ایک رکاوٹ ہے مثال کے طور پر ڈاکٹر زاکر نائق نے خرود و روپے خرچ کر کے ٹی وی چینل کھوڑ رکھا ہے ڈاکٹر زاکر نائق اگر نقاب کو مانتے ہے تو ان کو عورتوں کو اپنی چینل میں دکھانا مشکل ہو جائے گا عورتوں کے شرکت کی بنار ان کے چینل بزنس کا کھم ہو جائے گا اور منتلی اخرجات بھی چینل کے ذریعے نکال ہو جائے گا ابھی آپ ہی کی ایک اگزامپل لیجئے جب آپ پولیٹکس میں داخل ہو گئے تو آپ نخاب کے خلاف ہو گئے کیونکہ باجے کے ساتھ جب نخاب میں سوار ہو جائیں گے تو وہ ایک تماشا ہو جائے گا تو آپ کو ضروری تھا نخاب کو فک نہ کیونکہ انڈیا کے مہلاؤں کو ایمپور کرنے کے واسطے کیپ اٹ ابھی کچھ سیاست کی باتیں ہمارے پولیٹیشن وں کے سوچ اور سمجھ کو تھوڑی دیر کے لئے ہٹا کے رکھے اگر ہم سیاست کو قرآن اور حدیث کے روشنی میں سمجھ کی کوشش کریں گے تو ہمیں ایک کھڑوہ سچ کو قبول کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ اس بار دو ہزار اٹارہ کے الیکشن میں اللہ سیفرون پارٹی کو حکمران بنانے کی چانس کو ہم انکار نہیں کر سکیں گے اور وہ سیفرون پارٹی مسلمانوں کے اوپر سے بھی اور پاؤں کے نیچے سے بھی عذاب لے کے آنے کی چانس بھی ہمیں انکار نہیں کر سکیں گے سیفرون پارٹی کے عذاب مسلمانوں کے اوپر اس لئے آئے گا کہ مسلمان فرقہ بندی میں حد سے زیادہ متلع ہو گیا فرقہ بندی میں متلع ہونے والوں کی اوپر سے بھی اور پاؤں کی نیچے سے بھی عذاب کے انظار ہے سورہ نمبر سکس اور آیت نمبر سکس ٹی فائی میں اور سورہ نمبر ایٹ الانفال کے آیت نمبر فورٹی سکس میں اللہ سبحانہ وطالعہ فرقہ بندی کرنے والوں کے ہوا اکاڑے گا فرقہ بندی کرنے والوں کے ہوا اکاڑنے کی علاوہ اور دوسرے کہیں قسم کے سزا کے بارے میں جگہ جگہ انظار ہے قرآن قریم میں اس سکرین کو پاؤز کر دیکھئے فرقہ بندی کے خلاف 11 آیتیں یہاں آپ کو دیکھ سکتے ہے جب چناو یعنی الیکشن قریب آیا تو مل جل کر اپنے دشمنوں کے خلاف ایک ہو کر کھڑنے کی وقت آیا تو یہاں بھی مسلمان مسلمان کے خلاف لڑ رہے ہے اس حالت میں مسلمان کے اوپر سے بھی اور پاؤں کے نیچے سے بھی عذاب لے کے آنے کے لئے سیفرون پارٹی کو اللہ سبحانہ و تعالی اگر مدد کیا تو اس کے ذمہ دار پاور اور پیسے کے لئے فرقہ بندی کر کے مسلمان کے یونٹی کو بگارنے والے پولیٹیشن ہی ہوگا آپ کو کرنا یہ چاہیے کی آپ سیاست کو چھوڑ کر دین کو اور مضبوطی سے اپنا لو اور نخاب کو فر سے اپنا لو تاکہ آپ کی کمپنی کو خیامت کی صبح جلدی ہونے سے بچا سکے اللہ نخاص اگر آپ کے کمپنی کی خیامت کی صبح اگر ہو ہی گیا تو ان علماء کو آپ کے ساتھ ایک ہی سٹیج پر دیکھ کر ان علماء پر بروسہ کر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین